بولی وڈ کی بدنامی پر یہ کیا بول گئی سورا بھاسکر سوشاند کی موت کے بعد بولی وڈ کو بدنام کیا گیا سورا بھاسکر کی فلم جہاں چار یار کا ٹرائلر ریلیز کر دیا گیا ہے فلم میں سورا بھاسکر کے ساتھ شکھت علسانیہ، مہر ویج اور پوجہ چوپڑے نظر آئیں گی فلم سولہ ستمبر کو سینیما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے فلم جہاں چار یار کے ٹرائلر کو پسند کیا جا رہا ہے وی دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ان دنوں بائیک آٹ ٹرینڈ کی بیچ اس فلم کو لوگوں کا سپورٹ دیکھنے کو مل رہا ہے سوموار کا اس کا ٹرائلر ریلیز کیا گیا وہ چار سال بعد بڑے پردے پر واپسی کرنے جا رہی ہے اس وقت بولی وڈ فلم میں سوشل میڈیا پر بائیک آٹ ٹرینڈ کا سامنا کر رہی ہے آئے دن کسی نے کسی فلم کا بائیک آٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ باکس آفیس پر ساؤت فلموں نے بولی وڈ کو کڑی ٹکر دی ہے سورا بھاسکر کا اس طرح کی ہیڈ ٹرینڈ پر بھروسہ نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ کسی کی فیل ہونے کو سیلیبریٹ کیا جانا ٹھیک نہیں ہے سورا بھاسکر نے کہا سوشان سنگھ راجپوت کے نیدن کے بعد بولی وڈ کے خلاف ہیڈ ٹرینڈ اور بڑا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سورا نے بولی وڈ فلموں کے نہیں چلنے پر کہا پہلی وجہ جو ہے میں نوراک کے بات کو ہی کہنا چاہتے ہوں میں نے ان کا ایک انٹرویو سنا جس میں وہ میری حساب سے بلکل صحیح کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیش آرتک مندی کے دور سے گزر رہا ہے جب ہر چیز مہنگی ہو تو کوئی بھی پیسہ کھرش نہیں کرنا چاہتا تو پہلی بات تو یہ ہے اور کوئی بھی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے بولی وڈ پر ہر کوئی آروپ لگا رہا ہے مانو کے لوگوں کی تھییٹر میں نہ آنے کے لیے بولی وڈ ہی پوری طرح زندگیدار ہے دوسری بات کووڈ ہے لوگ اپنے گھروں سے بہاں نہیں جانا چاہتے تیسری وجہ ہے اوٹیٹی آ گیا ہے اور اس نے دیکھنے کے انبھوں کو پرباویت کیا ہے چوتھی وجہ سوشان سنگھ راجپورت کی درباگی پون اور دکھت آتمہتیا کے بعد بولی وڈ کو اصل میں ایک بری جگہ کے روپ میں دکھایا گیا جہاں کیول رکس شراب اور سیکس ہے اگر ہر کوئی بس یہی کر رہا ہے تو فلمیں کون بنا رہا ہے درباگی سے بولی وڈ کو بدنام کیا جا رہا ہے یہاں ایسے لوگ ہیں جو بولی وڈ کو پسند نہیں کرتے لال سنگھ چڑھا کے خراب پردیشن پر سورا نے کہا جب آمیر خان شٹار فلم فروپ ہوتی ہے تو یہ کیول فلم نہیں ہوتی فلم سے جڑے بہت سے لوگ کام کرتے ہیں ہمیں اسے بڑے سکیل پر دیکھنا چاہیے دوستو آپ کیا کہنا چاہو گے اس خبر پر اپنی پرتکریاں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر وڈیو پسند آئی ہو تو وڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں